ہلو پیارے بچوں جیسے ہم آپ سے بات کر رہے تھے کلاسی پیسن آف سنٹیکس کی ٹریکسن سسٹم میں جس میں ہم نے فرسٹ لیٹر کی بات کی تھی کہ وہ گیز سسٹم ہوتا ہے جس میں ڈبلو وائی جڈ ہوتا ہے وائیڈ گیج یارڈ گیج اور نیرو گیج آج ہم اس کے سیکنڈ لیٹر کی بات کریں گے سیکنڈ لیٹر ہمارا موٹی پاور ہوتا ہے اس میں ساری پاوریں ہوتی ہیں کون کون سی پاور یو چی جاتی ہے جس میں اے بی سی ڈی چار ہوتے ہیں اے sillزوسے اے سی سیکنڈ لیٹر ہوتے ہیں مدلہ آپ کے فرسٹ لیٹر میں ساری پاور آگئی اس میں جو جو یو جو یو چکے جارہ udaی ہے جیسے چلتے ہو ایسی ڈی سی انجن شلطا ہے سی ڈی سی دونوں چلتا ہوتا ہے اس میں سسٹم بھی ہوتا ہٹوں سکے لیٹر میں آتا ہوں اس کے بعد ہم بات کریں گے تھرڈ لیٹر کیobi eles میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ساری چیزیں آپ کی گرس سے ریلیٹڈ آئیں گی تھار لیٹر مطلب جوب مطلب جو وہاں پہ جوب دی جارہے پہلا آتا ہے آپ کا جی گرس گرس ہماری مال گاڑیاں ہوتی ہیں جتی بھی مال وہاں گاڑیاں ہوتی ہیں وہ سب گرس میں آتی ہیں پی فار پیسنجر ٹرینے آگئیں پیسنجر ٹرین کے انترگاہ سارا آگیا ایم فار مکس جس میں دونوں مکس ہوتا ہے ایس فار سنٹنگ سنٹنگ آپ کا وہاں یوز کیا جاتا ہے جہاں پہ ایک سے دوسری چینجنگ ہوتا ہے ایو فار الیکٹرک ملٹیپل یونٹ ہوتے ہیں الیکٹرک کے ملٹیپل یونٹ جہاں پہ بنتے ہیں لوگ کو سیک کہہ سکتے ہیں ادھر چیزیں وہ ساری آپ کی یوں میں آتی ہیں یہ تو اس کے لیٹر ہو گئے فرس سکینڈ اور تھر لیٹر فرس لیٹر میں آپ کا سارے سارے ٹریک سسٹم تھا سیکنڈ لیٹر میں ساری پاور تھی تھرڈ لیٹر میں سارے جاب تھے اور اس کے یہ سنٹیکس تھے اے بی سی ڈی جی پی ایم ایس یو یہ سارے اس کا سنٹیکس ہوتے ہیں جس سے ہم ڈیفائنڈ کرتے ہیں جسے ان اچھلوں سے ہم پہچان سکتے ہیں ریلوے میں کس چیز کو ڈیفائنڈ کیا گیا ہے اس کے بعد آپ کہاتا ہے اس کا سپیڈ ٹائم کرو ایٹ مینز سپیڈ ٹائم کرو کیسے آپ کا بنتا ہے ٹرین میں یا ٹرین کا کیسے بنتا وہ دکھا جاتا ہے سپیڈ ٹائم کرو میں آپ کا سپیڈ وائی ایک Oregon پر آپ کا سپیڈ وای ایکسس پر اور آپ کا ٹائم x ایکسس پر دیفائنڈ کیا جاتا ہے ہندی میں بات کریں کہ وقت کو وقت کو x ایکسس پر اور Thuri کو y ایکسس پر دیفائنڈ کرتے ہیں اور ہم بات کریں سپیڈ ٹائم کرو کرو کی تو یہ مینلی جو کنسسٹ ہوتا ہے یہ چار پارٹوں میں ہوتا ہے اس کو چار پارٹ میں ہم بناتے ہیں پہلا ہوتا acceleration جس کو نوچنگ اب اسپیڈ کرویا کہا جاتا ہے دوسرا ہوتا ہے آپ کا free run یا constant speed run تیسرا ہوتا ہے costing اور چوتھا ہوتا ہے retardation are breaking ہم اس کا فیگر سے دیکھیں گے کس کو کیسے سمجھانے 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 پڑے گا دیکھئے آپ کا یہ اسپیٹ ہے یہ y axis ہے یہ x axis ہے x axis پہ آپ کا time ہے y axis پہ آپ کا speed ہے kilometer per hour کی second ہے اب ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہمارا zero point پہ آئے گا جو point یہ ہے یہاں پہ ہماری train جیسے start ہوتی ہے جب اس کو supply دیتے ہیں تو وہ دھیرے 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 starting condition دھیرے دھیرے بڑھتی ہے تو جو سب سے پہلی condition آتی ہے ایک label تک جسے rheostatic acceleration کہتے ہیں مطلب اس در میں یہ جو در آئے گا t1 speed والا اس در میں train اپنے آپ کو motion میں لے آتی ہے مطلب کی ہم zero speed سے یا null condition میں کھڑے ہیں zero speed پہ کھڑے ہیں جب اس سے اپنے آپ کو increase کریں گے آگے بڑھائیں گے تو وہ آپ کی rheostatic آتی ہے مطلب اپنے آپ کو accelerate کرنا اپنے آپ میں speed دینا تو وہی چیز ہوتی ہے train میں جب ہم supply دیتے ہیں سب سے پہلے دھیرے دھیرے اپنے آپ کو ایک speed پہ لاتی ہے ایک speed پہ سپوز کر لو کوئی train ہے ایک سو بیس کلومیٹر پر ہور کی speed سے چل رہی ہے اور اس کا اسے آپ نے چلانا اسٹارٹ کیا ہے سب سے پہلے وہ 40 اور 50 کلومیٹر تک کہ ایراؤنڈ تک کا speed جو آئے گا اور وہ سٹیٹک یا acceleration آئے گا کیونکہ اس سمیں وہ اپنے motion میں آتی ہے اس کے بعد speed curve running آتی ہے speed curve running ہوتا ہے مطلب اب وہ اس position سے اس position تک اپنی speed up کرتی ہے مطلب بڑھاتی ہے speed کو بڑھانا شروع کر دیتی ہے 50 60 تک ایک average speed ہوتی ہے اس کے بعد وہ speed اپنا بڑھاتی ہے مطلب ہمارا acceleration ٹائم فتم ہو گیا ہمارا پورا direction system چل چکا ہے اب ہم اس میں speed دے سکتے ہیں تو speed دینے کے بعد ہم speed بڑھانا شروع کہ شروع کیا اور جہاں تک speed جا سکتی ہے جس level پہ میں لے جانا ہے وہاں پہ لے جانے کے بعد اس کو free running چھوڑ دیتے ہیں مطلب اس کے بعد وہ freely move کرتی ہے اپنے full speed میں آکے اور freely سے move کرے گی اب ہم بات کریں گے کہ یہ تو آپ کا تین step ہو گیا پہلا ہو گیا rheostatic مطلب train ہماری چل گئی دوسرا ہو گیا speed کر ہماری train running condition میں آگئی تیسرا ہو گیا آپ کا free running آپ ہماری train freely move کر رہی ہے سپورٹ کر لو کوئی station آنے والے ہمیں رکنا ہے اس میں دو condition آتی ہے costing پہلے costing آئے گے دوسری breaking ہے costing condition ہوتی ہے ہم speed کو کم کرتے ہیں دھیرے دھیرے کیونکہ ہم directly train کی speed نہیں کم کر سکتے ہیں اگر ہم directly کم کریں گے train میں accident ہونے کے چانسے زیادہ بڑھ جائیں گے تو ہم پہلے تھوڑی دور speed کم کرتے ہیں مطلب جتنا ہم نے speed running میں time لیا تھا speed کو پکڑانے میں full speed ملانے اتنا time ہم لیتے ہیں costing میں جب وہ اپنے 50 60 کے average میں آتی ہے پھر ہم اس میں breaking system use کر دیتے ہیں اور ہماری train پھر سے اپنے اس situation پہ آ جاتی ہے جہاں آنی چاہیئے تھی ہے میں اس کا speed time کر ہوتا ہے کی ٹائم کی ڈیریشن میں ہے آپ speed کو کیسے up کرتے ہیں اور کیسے ڈاؤن کرتے ہیں کس طرح سے breaking کر کے کنٹرول کرتے ہیں اگر اس میں breaking کی بات کریں گے اس میں دو طرح کی breaking use ہوتی ہے ایک ہوتی ہے regenerative breaking دوسری ہوتی ہے dynamic breaking جو ہم آپ کو آگے بتائیں گے یہ تو آپ کا ہوتا ہے speed time کر اگر آپ کو سمجھنا آج میں دوبارہ سمجھنا بتا دیتے ہیں speed time کر آپ کا acceleration نوچنگ اور speed کر free run constant speed run costing power supply کا retardation یا breaking یہ ہوتے ہیں اس کا دوسرے نام ہے سب کے تو اس پہ depend کرتا ہے مطلب سب سے پہلے ہماری train start ہونڈ ہو کے اپنے کچھ لیبل تک آتی ہے جب ہمارا train کا پورا system running condition میں آ جائے اس کے بعد وہ اپنا speed up کرتی ہے اور اپنے highest speed تک پہنچتی ہے پھر وہ free running move کرتی ہے جب تک ہو جانا ہے جب ہمارا station آنے والا ہوتا تو وہ speed کو give up کرتی ہے کم کرتی ہے اور اس کے بعد اس میں breaking system کا use کیا جاتا ہے یہ تو آپ کا ہو گیا speed time curve speed time curve کے آگے ہم دیکھیں گے step کا time curve sub urban اور urban service اگر ہماری suburban اور urban service ہے تو وہاں پہ speed کو up اور down کیسے کرتے ہیں یہ جو آپ نے دیکھا یہ تو long route کے لیے یا normal trainوں کے لیے ہیں جو ایسے چلتی ہیں کہ ان میں یہ سارا process ہوتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں suburban اور urban کی چھوٹے distance پہ تب کیسے چلے گا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سابر بن پر سابر بن ہم نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سابر بن ایک سے آٹھ کلومیٹر کے لیے ہوتا ہے مطلب چھوٹے distance کے لیے تو اس میں speed اور time ہم دونوں لیں گے speed ہمارا y axis پہ رہے گا time x axis پہ رہے گا ان دونوں کو لے لیے اس میں آپ کا چار اسٹیپ نہیں آئے گا اس میں ایک آئے گا acceleration دوسرا آ جائے گا costing تیسرا آ جائے گا breaking کیوں کیوں کی accelerate ہوا وہ اپنے speed میں آنے کے پہلے چھوٹی distance رہتی ہے آٹھ کلومیٹر کی رینج میں آپ کے دس پندرہ بیس station آ جائیں گے جیسا کی لوکل ٹرینے چلتی ہیں تو وہ condition اس میں ہوتی ہے accelerate ہوا وہ accelerate ہوتے 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 اس کی دوسری station آنے والا ہوتا تو costing سے اپنا آپ کو پھر اس کے سلو کرنے لگتا ہے اور پھر breaking system آ جاتا ہے یہ تو اس میں simple سا ہوتا ہے اگر ہم وہی بات کریں جو آپ کا سبربن میں ہوتا ہے کیوں کیوں کی دونوں کی distance بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے ایک ایک سے آٹھ ہوتی ہے ایک 20 سے 20 کلومیٹر کے distance پہ ہوتی ہے تو دونوں کی سیم condition رہتی ہے دونوں میں acceleration ہوتا ہے costing اور breaking ہوتی ہے ان دونوں میں آپ کا speed time curve نہیں ہوتا ہے speed up curve نہیں ہوتا ہے کونسا یہ سے والا ان دونوں میں آپ کا یہ کرب نہیں رہے گا وہ سیدھا یہاں سے آئے گا پھر سیدھا costing اور رننگ پہ آ جائے گا مطلب یہ دو چیز اس میں نہیں ملے گا آپ کا یہ لانگ روٹ کی ٹرینوں میں پایا جاتا ہے جو لمبی distance پہ رن کرتی ہیں لیکن short distance میں speed curve running اور پھر یہ رننگ نہیں آتا ہے اس میں کیول acceleration آئے گا costing اور breaking آئے گا acceleration ہوتا ہے accelerate کرنا ٹرین کو پوری اپنی ٹرین کے اس کے ٹریکسن سسٹم کو پوری طرح سے اسٹارٹ کرنا costing ہوتا ہے اس کی speed کو slow up کرنا اور breaking ہوتا ہے speed کو پوری طرح سے کم کر کے اس کو کہیں پر رکھنا آتی ہے دونوں condition اس میں آتی ہے اب اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے factor affecting and schedule speed کی جو ہم آپ سے نیکھ لیکچر میں بات کریں گے Thank you